بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک تھاپ ہوں گے خیال خریہ سے ہوں گے تو آج ہم بہت ہی مزیدار لوکی کا حلوہ بنا رہے ہیں جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے چلے اب بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہیں ہم لوکی کو کٹ لیں گے اس کو میں نے چھی لیا دو کے اس کو میں نے کٹ لیا ہے اب ہم نے بیج والا حصہ اس کا نکال دینا ہے یہ قدو کے اندر سے میں نے نرم والا پاٹ نکال دیا ہے بیجوں والا اب اس کو ایک سیڈ پہ کر دیں گے اب کوئی بھی آپ ایسا گریٹر لے لیں موٹے والے سراک سے ہم کریں گے یہ وریت والا ہے یہ تھوڑا موٹے والا ہے یہ دیکھیں ہم نے سارے کل دیں گے اب ایک کڑاہی میں نے چولے پہ رکھ دیا اس کے اندر ہم گھیڑا لیں گے سارے کڑاہی میں نے چوٹے پہ کریں گے اب بلائٹی کھول کے ڈالیں گے اب اس کے اندر ہم کٹو ڈالیں گے جو کہ ہم نے قدو کش کر کے رکھایا اور اس کو بھونم دیں گے پانچھے منٹ میں نے قدو کو بھونم دیا ہے یہ دیکھیں اس کا سارا پانی ڈرائی ہو گیا اور گی اس کا سارا نکل آیا ہے اب اس کے اندر ہاف کپ شگر ڈالیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ٹالیں جیسے ہی ہم نے اس کے اندر شگر ڈالی ہے یہ پتلا ہو گیا ہے چینی نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم اس کو پھر پکائیں گے جب تک اس کا پانی نہیں ڈرائی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جو ہم نے شگر ڈالی ہے اس کا پانی بھی اتھے سے ڈرائی ہو گیا ہے یہ دیکھیں سارا چینی چھوڑ دیا ہے اس میں بس اب ہم چولے کا فلیم آف کر دیں گے یہ ایک کلو دودھ میں نے چولے پر رکھ دیا ہے اس کو اب ہم نے پکانا ہے اور پکاک اتنا گاڑا کرنا ہے کہ ایک کلو کا یہ ہاف کلو رید ہے یہ دیکھیں دودھ کو بوائل آگیا ہے اب جو سیڈوں پر ایسے ملائی لگ رہی ہے اس کو ایسے اتار اتار کے اندر شامل کرتے جائیں اور دودھ کو ہم نے گاڑا کرنا ہے یہ دیکھیں دودھ کافی گاڑا ہو گیا ہے یہ تقریباً ہاف لیٹر رہ گیا ہے اب ہم چولے کا فلیم آف کر دیں گے اس کو دو تین منٹ کے لیے ایک سیڈ بھی رکھ دیں گے اب میں نے اس کے نیچے آب جلا دی ہے اور اس کے اندر ہم دودھ ڈالیں گے جو کہ ہم نے کارا دیا ہے بسم اللہ الرامان الرائے ہیں اب اس کو پکائیں گے تاکہ دودھ ہمارا اچھے سے ڈرائے ہو جائے ایک تی سپن فرائی پین کے اندر گی ڈالیں گے اور اس کے اندر ہم میوے ڈالیں گے جو آپ کو پسندوں میں ڈال دیں میں نے بدام لیا ہے تھوڑی سے پیستے اور خوپرا اور تھوڑی سی چشوش اس کو ہلکا سا روشت کریں گے اب اس میں تھوڑی سے سوڑی ڈالیں گے اور چولے کا فلیم آف کر دیں گے اور اس کو ایک سیٹ پہ رکھیں گے یہ دیکھیں جو سارا خوشت ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈرائے کوڈ ڈالیں گے جو کہ ہم نے روشت کر کے رکھیں میکس کر دیں گے اور اس میں تھوڑا سا ہم گرین کلر ڈالیں گے آدھی پینچ کے گرین میکس کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا ہر پکا لیں گے تاکہ اس کا گھیہ لیدہ ہو جائے یہ دیکھیں کدو کا حرمہ ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ضبردست بنایا ہے یہ اس نے گھی بھی چھوڑ دیا میں نے دو ٹیبل سپون اس کے اندر گھیہ اور ڈال ہے گھی مجھے کم لگ رہا تھا اب ہم اس کو اتار لیں گے اور ڈی شوڑ کریں گے ہمارا کدو کا حلبہ بلکل ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں ہمارا کدو کا حلبہ بلکل ریڈی ہو گیا یہ بہت ہی مزے کا بہت ہی کریمی بنایا ہے آپ اس طریقے سے بنایں گے تو آپ کا کدو کا حلبہ بھی ایسا ہی مزے کا بنے گا مجھے امید ہے آپ کو جو میری ریسیپی بہت ہی پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسیپی اچھے لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ اللہ حافظ